دوستو فیسے تو پاکستان میں کافی تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جو شاید اپنی منفرد ثقافت اور تاریخ کے لحاظ سے انمول ہی نہیں بلکہ دنیا میں اس سے قدیم ایسی کوئی اور مثال یا مقام نہیں ملتا سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آج سے ہزار سال قدر صوبہ سندھ کے شہر لالکانہ سے تقریباً 28 کلومیٹر دور دریائے سندھ کے کنارے دنیا کا سب سے پہلا قدیم شہر آباد تھا جسے مہنچو دڑوں کے نام سے بکارا جاتا ہے اس کے معنی ہے موک کٹیلا جبکہ آج بھی اس شہر کو دنیا کا پہلا میٹوپولیٹن سٹی تصور کیا جاتا ہے اس شہر کی منصوبہ پندی اور انجینئرنگ کا کام دیکھ کر آج بھی لوگ حیران ہوتے ہیں لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہزاروں سال پہلے اس تحصیب کی ایجاد کرتا چیزیں ٹیکنالوجی یا ڈیزائن کیسے آج کی جدید دنیا پر بھی راج کر رہے ہیں اور اس قدیمی دور میں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کیسے کیا جاتا تھا مہنچو دڑوں نامی یہ شہر مچی کے ایک بڑے ٹیلے پر آباد دیا گیا تھا اور بعض شواہد سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس زمانے میں یہاں کے باسیوں کا مصب خود مت تھا اور مہن نامی ایک شخص چونکہ اس شہر کو آباد کرنے میں پیش پیش تھا جس کے سبب اس شہر کا نام مہنچو دڑوں پڑ گیا اگر دنیا کے قدیم تحصیبوں کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بہت کم تحصیبیں ایسی ملیں گی جو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت بنائی گئی ہو جبکہ مہنچو دڑوں کو یہ احساس حاصل ہے کہ اس کی تعمیر باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت عمل میں لائے گئی یہ قدیمی شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام زیلی گلیا ایک دوسرے کو نوے درجے کے زابعے پر کاٹتی ہے جنہیں دیکھ کر ماہرین تعمیرات اور ماہرین آسار قدیمہ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر اور طرز تعمیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی یہ شہر کسی منصوبے کے تحت بھی بسایا گیا ہوگا اور آج بھی ان گلیوں کو دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دورتی اور زبدست منصوبہ بندی سے بنائی گئی ہوں گی دوستو اس شہر کے ساتھ سب سے بڑا سارکھا یہ ہوا کہ اس شہر سے ملنے والی اشیاں مثلا مہرے، بچی کے برطن اور دیواروں پر لکھی گئی تحریروں کو آج تک پڑھا نہیں جا سکا جس کی وجہ سے بہت سارے راز مٹھی کے ساتھ تک ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں کی بلسرات قدیم زبان اور تحریروں کو سمجھنے کی کتی سلچ نہ سکی جو ابھی تک اپنی پرستالیت پر قرار رکھے ہوئے ہیں دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہرین کی تشتہ نظریں ابھی بھی اس شہر کے راز چاننے کے لیے بر امید ہیں کہ شاید کوئی وقت آئے اور دنیا اس شہر کے سرپستہ رازوں کے بارے میں کنچان سکی مہنچو دڑو والے طور میں بھی مرد اور خواتین عام طور سے زیورات پہنا کرتے تھے جبکہ عورتیں منتوں کے ہار چاندی یا سونے کی چوڑیاں اور بازے پہنا کرتی گی بلکہ کچھ مجسموں میں عورت کو کوہنی سے لے کر کتے دک چوڑیاں پہنے دکھایا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی چوڑیوں کا رواج عام تھا مہنچو دڑو کے آثار سے ملنے والے زیورات سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم سندھ کے باشندے عقیق یا سنگ سلیمانی نیلم اور دیگر قسم کے قیمتی پتھر ہار کے منتوں کو زمرات میں جڑاؤ کے طور پر استعمال کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے کئی چرخے اور ان میں استعمال ہونے والی لوہے کی میخیں یعنی کھیلے بھی بھی لی ہیں جن میں سے کچھ سادہ اور کچھ قیمتی ہے ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ غریبوں اور امیروں کے گھروں میں چرخہ کاٹنے کا رواج جخصہ تھا پانچ ہزار سال پہلے سندھ میں کپاس کی فصل ہوتی تھی اور اس دور میں سندھوں کے پاس کپڑے بننے کے کرکے بھی تھے مہین جو دڑوں میں سیکڑوں کی تعداد میں الہتہ الہتہ رمونوں اور سائس کی مہرے بھی ملی ہیں قدیم سمالے میں دستور تھا کہ لوگ جب کہیں باہر جاتے تھے تو دروازوں کو باہر سے مہر لگاتے تھے اور ہر ایک مہر پر دیوتا کی شکل بنی ہوئی ہوتی تھی اور ان کا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ دیوتا کوئی مکان کے رکھ پا لی کرتا ہے اور ان کی ملکیت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اسی طرح مہین جو دڑوں کے لوگوں کا بھی شاید یہی دستور تھا مہین جو دڑوں سے ملنے والی مہروں پر چند ورکی شکلوں کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند جملے بھی لکھی ہوئے ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں پرسکا اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان تحریروں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہیں سکے گا لیکن دیکھنے میں یہ لکھائے انتہائی صاف سطری اور خوبصورت نظر آتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تحریر کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی سر جان موشل نے قیاس آرائی کی کہ مہین جو دڑوں کی تحزیم اس سے زیادہ قدیم پسکتی ہے اس کے علاوہ یہاں سے سنگ سلیمان اور دیگر پتھنوں سے بنے ہوئے شترج اور چھکے ملے ہیں جو آج کل کے چھکتوں کی طرح لمبے تو نہیں لیکن مکب شکل کے ضرور ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریقہ سامان یہ کھیل تھے جبکہ ان کھیلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریقی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی لہٰذا وہ اپنے بچوں کا دل بہنانے کے لیے انتہائی شانتار اور آرز کے دور کی طرح کے کھیلونے بناتے تھے یہ کھیلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں جس سے ایک بیل کو تم سے کھیجا جاتا ہے تو وہ اپنی کردن ہراتا ہے جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے جس کے ساتھ پہ یہ بھی موجود ہے صرف یہی نہیں بلکہ مہنچوں دوروں سے چند پتھر اور کامرے سے بنے بھالے کٹھار ٹیم اور کمانے بھی ملی ہیں جبکہ تلوار بنانے کریواز تو بہت باہت کی بات ہے اس لیے تلواریں وہاں سے نہیں ملی اور اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس تحصیم میں جنگ اور جدن نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکول سے زندگی مسار دی اگر خورا کی بات کی جائے تو مہنچوں دوروں سے گندھوں اور جو کے دانے ملے ہیں اگر چاہ تلوار کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا لیکن لگتا ہے کہ وہاں تلوار کی فاصلتی ہوا کرتی اس وقت اناج پیسنے کے لیے جو چکیاں استوال کی جاتی وہ آج کے دور سے خاصی مختلف تھی اور پہلے ان چکیوں کے نمونے بھی مختلف ہوا کرتے تھے اور اسی احسن کی چکیاں وہیں جو دوروں سے بڑی تعداد میں ملی ہیں پورا کے علاوہ اگر ہم ان کے لباس کی بات کریں تو اس تحصیم میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا وہ چادر کو تائے بازو بغل کے نیچے سے گزار کر بائے کندے پر ڈال کر پہلا کرتے تھے جبکہ اس کے کھلڑات سے برامت ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کے بجائے ایک ایسی گھگری پہنی ہوئی ہے جسے آج کل شہرائی والے یعنی ڈھول بجانے والے پہلا کرتے ہیں اور کچھ مجسمیں بلکل برہنہ ہیں اور کچھ میں لنگکوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں دوستو ان ساری باتوں اور دریافتوں سے پتا چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قامل جہاں رہنے والی تحصیم ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے جبکہ اس پر مزید تحقیقات تحل جاری ہے اور دنیا بھر کے محاکنقین اور ماہرین جہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں نتنے انکشافات سامنے آ رہے ہیں لہٰذا اگر اس زمن میں یہ کہا جائے کہ مہنچوٹلو کسی حیرت قدے سے کم نہیں ہے تو بیجانا ہوگا ضرورت اس بات کی ہے کہ مہنچوٹلو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کیلئے حکومت محصر اقلامات کرے باکہ قدیمی تحصیب کے حامل اس شاہدکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے دوستو اب بات کرتے ہیں بیس روپے کے نوٹ کی جو دو سو کا پڑا اگر آپ نے مہنچوٹلو جانے کا ارادہ کر رہی ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ بیس روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں ذرا جیب سے بٹما نکال کا نوٹ کے پوشت پر نظر دانے تو یہاں آپ کو مہنچوٹلو کے کھلڑرات کا نقش نظر آئے گا جب سیر کرتے کرتے آپ ہمام کے قریب پہنچے تو بائے ہاتھ مل کر اس ٹوپا کی طرف رکھ کر لیں بیس روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا راہب کا مجسمت ہو آپ نے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے عجائب گھر میں دیکھا ہوگا یا کب اس کم زمانہ طالب علمی میں نسابی قطب میں اس کے تصویر دیکھی ہوگی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس مجسمت کی اصل کراچی کی ڈیشنل میزک کی خفیت کی جوری مغرفوظ ہے اور یہاں تک کہ مہنچوٹلو کے عجائب کھر میں بھی اس مجسمت کی پلاسٹر آف پیرس پر بلی لکل دیکھنے کو ملے گی راہب اور رکاسہ کے مجسمتوں کا بھی دلچسپ قصہ ہے پروچ کا زوال کوئی نہیں جانتا کہ اتنی ترقیاتہ کھلتی کھلتی تحصیب کو زوال کیسے آیا مہنچوٹلو کا شہر سات مرتبہ اجلتر دوبارہ وسا کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کا سیلاب بتاتے ہیں جبکہ کچھ بیرونی حملہ آوروں کو مرد انسام تھیراتے ہیں لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ ٹھائی ہزار سال پہلے بسنے والا یہ شہر پندرہ سو قبل وصی میں سپہ خسنی سے مٹ چکا تھا کوئی ایک ہزار سال جو گزے اور پھر بھد بھد کے پیروکار جہاں آگئے تباہ شدہ شہر کے ملوکی کے چھوٹی اور اپنے لیے رہائش علاقے اور شاندار پندر تعمیر جیسے کہ حویلیاں عبادت ماہیں اور سماجی حیثت کا تعیم کرنے والی دیگر عمارتیں اور دیگر اشارے وہ ان جو دلوں میں موجود ہیں وہ ان جو دلوں کا اکثر حصہ اپنی زیر سمین ہے جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ وہ اصل شہر تاستر دس فیصد حصہ ہے آس پاس کے علاقوں میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی پھدائی ممکن نہیں اور زمین کے نیشے تفد ہوئے آسا کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے یہی وجہ ہے کہ یہاں جاوجہ دنباروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے پوشنے میں پیدا چلتا ہے کہ اسی طرح قدید نیتے زمین میں موجود نمک سے محفوظ ہوتی تھی لیکن جب یہ مٹی چھٹی ہے تو اپنے ساتھ نیت کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے گزشتہ ایک سنی کے دوران کچھ پرانی ایٹوں کو نئی ایٹوں سے تبدیل بھی کر دیا گیا ہے جو دیکھنے میں بدنوا لگتی ہے وقت جو تھمسا گیا ہے اگر آپ مہنچو دلوں کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کوئی زیادہ مختلف نہ لگے یہاں آکر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھمسا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی مہنچو دلوں کے زمانے میں جی رہے ہیں